یہ مولانا فضل الرحمن اور مسلم لیغ نون اور زرداری صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے جو مطالبہ تھا عمران خان کا وہ کہتے تھے کہ امپائر جو ہے وہ غیر جانب دار ہونا چاہیے در حقیقت وہ کہتے تھے کہ یہ امپائر جو ہے میری مدد کرے اور انہوں نے مدد کی وہی عمران خان کو اور میاں نواز شیب کو نکالا گیا اب جو لیٹس صورتحال آتا ہے عمران خان دو دفعہ تقریروں میں کہہ چکا ہے پہلے اس نے کہا کہ یہ غیر جانب دار کیا ہوتا ہے امپائر اور ایک ادارے کو وہ الگ ہوئی نہیں سکتے عمر بالماروش و نہیں ان المنکر تو اس کا تذکہ انہوں نے تقریر میں کیا اور پورے ادارے کو برا بلا کہا انڈیا کی خارجہ پلیسی کی تاریف کی جس عمران کو میں جانتا ہوں یہ وہی شرارتی عمران ہے جو ہمارے آئین کی کتاب کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے جانتا بھی نہیں ہے پڑھا بھی نہیں ہے اس نے اب وہ چاہتے ہیں کہ فوج مجھے آگے بڑھ کے بچائے یہ اور نہیں بچاتے تو یہ جان مرے یہ نہیں بچاتے تو یہ عمر بالماروش کو میں جو جہاد کر رہا ہوں تو میں تو آج کا میں حضرت عمر ہوں میں حضور کی جگہ پہ کھڑا ہوا جہاد کر رہا ہوں تو فوج کیسے غیر جانبدار رہ سکتی ہے ان کو بلواسطہ پورے ادارے کو وہ گالیاں دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج تو شامل ہمارے لئے ادارے رہے ہیں لیکن اب اگر وہ کوئی شامل میں کہہ لئے ہی انہوں نے مطالبات مان لئے تو عمران خان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ ان اپنی پارٹی کو وہ کنٹرول کر سکے کیونکہ وہ اس کو لیڈر مان کے نہیں آئے میں بھی لیڈر مان کے نہیں کیا تھا باقی سارے تو اس کو روزانہ گالیاں دیتے تھے یہ سارے جو ابھی ان کے حق میں بور رہے ہیں وہ بھی گالیاں دیتے تھے جو دوسرے چلے گئے ہیں وہ تو وہ دوسری پارٹیوں کے تھے اس کو لیڈر نہیں مانتے جب وہ کمپیر کرتے ہیں عمران خان کو اور اپنے پرانے پارٹی کے لیڈر ذلپکاری بھٹو کو یا یہ کرتے ہیں میاں نواز شریف کو اور اس کے مقابلے پر عمران تو ایک بالکل نہ ہونے والی شاہ ہے تقریریں چار کر لیتا ہے جیسے کوئی لیکچرار دو چار تقریریں اجاز کر کے وہ کرتا ہے اس کی فیل اسی میں ہی اس کو رستہ ملتا رہا ہے تو اس لیے موجودہ جو حالات ہیں یہ وہ چودہوں بیسوں وہ پچاس بھی ہو سکتے ہیں جو عمران کو بلکہ ستر اسیب ہیں وہ جو اس کو لیڈر نہیں مانتے لیکن پھر وہ نائنصافیوں بھی کرتا رہے وہ کیسے بیٹھے رہیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ نیوٹرل ہو گئی ہے فوج تو وہ بھاگ جائیں گے وہ سیٹے مانگے گے کسی سے یہ کوئی یہ انہونی بات بھی نہیں ہے لیکن آپ اگر سیاست کو اور عموریت کے رستوں کو آپس میں چلنے دیں گے تو وہ آپ دیکھیں اچھی صورتیں بھی نکل آئیں ایم کیوم اور عاصف زداری صاحب نے آپس میں بیٹھ کے بات کی انہوں نے کہا یار ہم نے بہت جنگیں کی ہیں ہم نے مارا بھی ہے مرے بھی ہیں لیکن رہنا تو اکٹھے ہیں تو ہم کچھ چھوڑتے ہیں کچھ آپ چھوڑیں اور ایم کیوم کے ساتھ ایک پہلی زباہ تھنڈی ہوا کا جھونکہ آیا تو ان کو بھی اپنا ایکسٹریمزم چھوڑنا پڑے گا یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مسلسل عمل ہے کہ موریت جو ہے مسلسل عمل ہے جب ان کے آپ چھوڑیں گے تو وہ اچھی چیزیں کر لیں گے ملک جو ہے وہ اکٹھا ہوتا جائے گا دوسری بات ہے ملوشستان والوں کو بھی پتا چلا کہ اب ہم نے فیصلے خود کرنے ہیں ان کی باپ پارٹی جو ہے وہ اسی وجہ سے اب رستے تلاش کرنے ہیں پہلی یہ ہوتا تھا کہ ان کا فون آ جاتا تھا تو اس لئے کوئی آدمی سوچتا ہی نہیں تھا میں کیا کروں کدھر جاؤں تو اب جو ہے پہلی دبا ایک رستہ ان کو مر رہا تھا اس کا غصہ ہے عمران خان صاحب کو اس کا اظہار کرتے ہیں کالیاں کے دیتے ہیں کبھی کبھی جنرل باجوہ کو ہم تو کرتی سائز کرتے رہے ہیں میں تو کرتا رہا ہوں میں بعد میں بھی فوج نے ایز ہزارہ بداخلت کی جب بھی میں اس کو کنڈیم کروں گا میں تو میں سمجھتا ہوں لیکن اگر فوج ڈیچیچ کر رہی ہے ایسا ایسا ہاتھیں تو ان کی پڑی ہوئی ہیں ستر ساتھ سے مگر حالات کا پریشر انہیں بھی ایک سائٹ پر لیے جا رہا ہے تو عمران نہ پاکستان کی بات کر رہا ہے نہ وہ انڈیا کی بات کرتا ہے جو پاکستان کے خلاف قوتیں ہیں وہ ان کا بھونپو بن گیا ہے وہ ان کے کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتا تو کہتے ہیں میں تو وہی ہوں تو یہ ایک اور رسطہ اختیار کر رہا ہے مذہبی فرقہ بنتا جا رہا ہے بھئی استرکیشن نہ بچھاؤ اپنے آپ کو مذہبی فرقہ بن کے نہ بچھاؤ سیاست کرو اور سیاست تو آپ کا حد آتی نہیں ہے اس لیے میں اپنے دوستوں سے بھائیوں سے کہتا ہوں یہ پاکستان کے لیے پہلا مرولہ ایسا آ گیا ہے کہ فوج کے اندر بھی بغاوت کرائی ہے بیٹھ کے اس نے آرگنائز کر رہا ہے اس بغاوت کو پھر سب پیٹنائز کر رہا ہے کہتا ہے وہی آگیا ہے گا جو میں چاہوں گا اگر فوج کے اندر وہ ہزارہ ہے میں تو کیسا رہتا ہوں وہ مقدس ہزارہ بھی ہے غلطیاں نہ کرے تو یہ کیسا ہے ان کے برگیٹر میں میں لگا ہوں ان کے کورگ کمانڈر میں میں لگا ہوں ان کا آئی ایسا آئی کے والے کو ہی کمانڈر اور کمانڈر انچیف بنا دوں تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ملک کو یہ وہ ملک کو تباہی کی طرف عمران خان لے کے جا رہا ہے وہ ہماری جو آخری ڈسپلنٹ فورس ہے وہ اس کو بھی تقسیم کر رہا ہے غلط ناصر ہیں غلط لوگ ہیں ان کو تو الگ کرنا چاہیے اور فورٹ کو بھی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے لیکن میں بہت زیادہ بات پھر آج یہی کر سکھوں گا ٹیکنیکل وجوہات ہیں دو تین دن میں ان کو انشاءاللہ ٹھیک کرالیں گے پھر آپ سے بات کھل کے کریں گے لیکن اس مرلے پہ وہ اس سے جو اختلاف اور حرام سے جمہوریت کا رستہ نہ روکے اگر انہوں نے غلطیاں کی دو دن میں کر لیں گے میانواز شباز شریف ایک طرف ہوگا مولانا دوسری بات کریں گے زلداری صاحب دوسری بات کریں گے الیکشن ہو جائے گا اور اس الیکشن سے ایک نئی قیادت آجائے گی یہی رستہ ہے جمہوریت کا عمران خان صاحب اس میں مضاقلت نہ کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا